سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارترالغازی حصہ صوم اپیسوڈ ففٹی سلطان غیاس الدین کے دیوان میں تمام اہم عمرہ موجود تھی اسی قطار میں سادہ دن کوپیک بھی کھڑا ہوا تھا وہ کنکھیوں سے بار بار سلطان کو دیکھ رہا تھا سلطان کی بیجینی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی آلتون ابا کو میرے احکام کے خلاف جا کر ایسی خون ریزی کرنے کی جرت کیسی ہوئی وہ ایک نوجوان اور اس کی ماں کو میرے احکام کے بغیر کیسے مار سکتا ہی صرف اتنا نہیں سلطان بلکہ اس واقعے کے نتائج اور بھی بھائیانک ہے سادہ دن نے جواب دیا تو پھر مجھے آگاہ کرو سادہ دن کو بھیک مجھے ڈر ہے کہ اس میں ایک بار پھر ارترول صاحب ملوث ہیں سلطان سادہ دن نے سلطان کو بھڑکانے کی کوشش کی ارترول کا اس واقعے سے کیا لینا دینا سادہ دن میرے حساب سے وہ شہزادہ قلیج ارسلان کو بچانے جا رہا تھا وہ آپ کے خلاف بڑے پائمانے پر بغاوت کرنے کا سوچ رہا تھا سلطان آلتون ابا اس قدر خوف میں گرفتار تھا کہ اس نے آپ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے شہزادہ اور اس کی ماں کو مار دیا نتیجہ یہ نکلا کہ آلتون ابانی اپنی حماقت کی قیمت چکائی ابھی ارترول قابو میں ہے اور آپ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے سادہ دن نے زہر فشانی کی تو وہاں موجود باقی سرداروں نے بھی اس کی حمایت کر دی خاموش رہیں سب سلطان نے کہا ارترول نے مجھے خط بھیجا ہے سادہ دن کیا لکھا ہے اس نے خط میں سلطان معظم سادہ دن نے کہا تو سلطان کے اشارے پر سپاہی نے خط اس کی طرف بڑھا دیا اس نے بیان کیا ہی کہ میرے بھائی قلیج ارسلان کو انقرح جاتے ہوئے بجائے ان کی حفاظت کرنے کی گلہ دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی جب ارترول نے سلجوخ سپاہی کو اس عمل سے روکا تو آلتون ابانے شہزادے کا تاقب کر کے اسے خنجر سے قتل کر دیا اس سے واضح ہوتا ہی کہ آلتون ابانے یہ ظلم اس لیے نہیں کمایا کہ ارترول راستے میں تھا اس نے یہ سب کسی سازش کے تحت کیا ہے اور میں نے اس کی مرہومہ والدہ کو انقرح قلی کی مٹی میں دفن کر دیا مجھے ہمارے نقصان کا دکھ ہے لیکن جو میں سمجھ نہیں سکا وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کیوں یقین رکھتے ہیں کہ ارترول ایماندار اور ریاست کا خیر خواہ ہے ساددین نے پوچھا میں اپنے دعوے پر موت تھا قائم رہوں گا ارترول صاحب میرے اور ریاست کے وفادار ہیں تم نے آلتون ابا کو میرے بھائی اور اس کی ماں کو قتل کرنے کی سزا دی سلطان نے اعتماد سے کہا کسی دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارترول بھروسے کے قابل نہیں ہے انشاءاللہ سلطان ساددین قردے ہوئے بولا ارترول صاحب نے میرے بابا کا حکم اور میری خواہش دونوں پر عمل کیا ہی انہوں نے میرے بھائی کو انقرہ کے قلعے میں بحفاظت پہنچانے کے لیے اپنے جان خطرے میں ڈالی مجھے پورا یقین ہے میں دیکھوں گا کہ تب بھی آپ کی سوچ یہی ہوگی جب وہ ترق قبائل کو اپنے ساتھ لیے قونیا میں نظر آئے گا سلطان معظم میرے فیصلے پر سوال اٹھانا تمہاری اوقات نہیں ہے ساددین سلطان اس کے پاس آ گیا میں جانتا ہوں کہ اس دیوان میں تمام معظم شخصیات کی یہی رائے ہیں میرے سلطان آپ کو اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنی چاہیے سلطان کی اطاعت ہم پر واجب ہے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور آپ کو مشورہ دیا ہے اللہ ہمیں کبھی آپ سے دور نہ کرے سلطان غیاس الدین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے ان کے کمرے میں جا پہنچا شہزادہ قلیج ارسلان اور ان کی والدہ کے قتل کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں امی جان آلتون ابا نے اپنی حد کو پار کیا اور امیر سادہ دین نے جز ضروری تھا وہی کیا ہے اللہ ان کے گناہ معاف کرے محبری خاتون نے مختصرا جواب دیا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا ہے مجھے جواب دیں کیا آپ بھی اس میں ملوث ہیں کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر ارترل قلیج ارسلان کو بچا لیتا تو کیا ہوتا سلطان محبری خاتون کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا تھا فوج اور سیاست کی اہم شخصیات میرے ساتھ ہیں کیا آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا امی جان کہا تھا لیکن اہم شخصیات پر امیر سادہ دین کو پک کے اثر اور اسوح کے بارے میں تم بھی جانتے ہو سب سے اہم یہ کہ ترق قبائل کا کوڑا متحرک ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کوئی بھی بغاوت ہماری ریاست کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے بیٹا میرے سوال کا جواب دیں کیا آپ میرے بھائی اور اس کی ماں کے قتل میں ملوث تھی سلطان قیاس الدین اب بھی اپنی زد پر قائم تھا اگر میں ملوث نہ ہوتی تو بطور ماں اپنا فرض پورا نہ کیا ہوتا اگر آپ میرے ماں نہ ہوتی تو میں نے بھی آپ کو اسی وقت مار دیا ہوتا وہ بھی سوچے سمجھے بغیر اگر مجھے مرنا ہی تو تمہارے مبارک خاتون سے مرنا ترجی دوں گی بیٹا میرا یقین ہے کہ میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے مہبری خاتون نے جواب دیا کیا آپ اب بھی یہ مانتی ہیں کہ ساددین نے میری وفاداری میں اس شیطان آلتون ابا کو قتل کیا ہے کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ نے مجھے بھیڑیے کی کچھار میں پھینک دیا ہے میں نے تمہاری سلطنت کے لیے جو بھی ضروری تھا وہ کرنے میں میں نے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی بیٹا اس کے بعد میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں اور ساددین کا کیا ہوگا امی جان آپ تینوں نے مجھے سلطان بنایا اس نے آلتون ابا کو مار دیا اب صرف آپ رہ گئی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ امیر ساددین خود سلطان بننے کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہی سلطان نے اسے احساس دلایا تم نے مجھے کمرے میں قید کر دیا ہے اگر تمہیں اس کا ڈر ہے تو مجھے اس قید سے رہا کر دو ورنہ تمہیں کسی روز اس کمرے سے میری لاش ہی ملے گی محپری نے اس کی طرف توجہ دلائی کیا آپ کو اب بھی یقین ہے کہ وہ مجھے وفاداری دکھائے گا اگر ایسا ہے تو مجھے آپ کی وفاداری کا یقین کیسے ہوگا میری کچھ اور نیت ہونے کی کیا ممکن وجوہات ہو سکتی ہیں سلطان محپری خاتون نے حیرت سے پوچھا تم میرے بیٹے ہو اور ساددین یہ سلطنت تمہارے پاس دیکھنا چاہتا ہے جیسا کہ ہر کوئی وہ چاہتا ہے کہ تمہیں قوت ملے وہ تمہارا بازو بننا چاہتا ہے جہاں تک تمہاری بات ہے تو تم اسے اپنے قابو میں رکھ سکتے ہو اس نے مجھے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے امی جان وہ مجھ سے ایسے کھیلتا ہے جیسے لومڑی خرگوش سے آپ کا شکریہ کہ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ میری فوج اور ریاست سلطان کے بجائے ایک امیر کے آگے جھکتے ہیں اگر وہ حد سے نکلتا ہے تو تم جو ضروری سمجھو کرنے کے مجاز ہو تمہیں اپنی سلطنت میں کھیلی جانے والی گندی سیاست کا آدھی ہونا پڑے گا یہ بات سمجھ لو بیٹا کہ میں آخری سانس تک تمہارے ساتھ ہوں محپری خاتون نے اسے یقین دلایا تو وہ بھی نہ کچھ کہے واپس چلا گیا محپری کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا امیر سادہ دین اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ اس کا کچھ بگان نہیں سکتی تھی عیدو مش کا بھیجا ہوا بیغام سادہ دین کوپیک کو آگ بگولا کر گیا تھا کہ ارترول نے نہ صرف گورنر کرتیوز کو بنا معاہدہ کی یہ دھکے دے کر قلعے سے نکال دیا ہے بلکہ گونالب کو بھی زندان میں ڈال دیا ہے ارترول اس کے حلق میں کانٹا بن گیا تھا اس وقت محپری خاتون نے اسے خفیہ ملاقات کے لیے طلب کیا تھا وہ اپنی کمرے میں نظر بند تھی اور سادہ دین کوپیک سے جھروکے سے بات کرنا چاہتی تھی میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں سادہ دین میرے نظر بند ہونے کے بعد کیا کیا ہو رہا ہی سلطنت میں اس پر سادہ دین نے کہا ارترول سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے سردار علا کا عہدہ واپس لے لیا جائے اس مقصد کے لیے ہم گونالب کی گرفتاری اور گورنر کرتیوز کی تزلیل کو بنیاد بنا کر سلطان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں میں سلطان سے بات کروں گی لیکن اس بات کی کیا زمانت ہے مہم پر روانہ ہوں گے تو گورنر کرتیوز صورتحال کا فائدہ نہیں اٹھائے گا ملکہ نے پوچھا فکر نہ کریں مہپری خاتون میں اس معاملے کو سمحا لوں گا اب مجھے اجازت دیں رہداری میں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سادہ دین کو پک خود بھی مہپری سے لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لہٰذا وہ بہانہ بنا کر وہاں سے غائب ہو گیا اگلے روز سلطان غیاس الدین دیوان میں پہنچا تو امیر سادہ دین اپنے غدار ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا آمید مہم کے لئے تیاریاں مکمل ہیں جمال الدین سلطان نے اپنے ایک امیر سے پوچھا ہماری فوج تیار ہے لیکن ہمیں کچھ خطشات ہیں سلطان معظم کیا ہیں تمہاری خطشات کیا منگول کافی نہ تھی کہ اب ہمیں ارترول کے مسئلے سے بھی نمٹنا ہیں سلطان معظم سادہ دین نے متاخلت کی امیر سادہ دین ارترول کے مطالق میں اس دیوان میں ایک لفظ نہیں سنا چاہتا مجھے یہ کتنی بار کہنا پڑے گا سلطان نے اسے گھورا سلطان معظم ارترول سے جڑی ہوئی افواہیں قونیا میں گردش کر رہی ہیں کچھ لوگوں کا یہ دعویہ ہی کہ آپ نے ارترول کے ساتھ مل کر اپنے بابا کی جان لی ہے سادہ دین نئی بات ڈھون لیا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا سلطان معظم غصہ اس مسئلے کا حل نہیں دیوان میں موجود ہر امیر اچھی طرح جانتا ہی کہ آپ ایسے شیطانی عمل میں ملوث نہیں ہیں سادہ دین نے کہا تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے سادہ دین سلطان نے پوچھا مزید باتیں غیر ضروری ہوں گی سلطان معظم ارترول صاحب ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ لے کر آئے ہیں جو ہم امن معاہدہ گورنر کرتی اس سے کرنے والے تھے ارترول صاحب نے اس کی مخالفت کر دی ہے معاملات کو بگاننے کے لیے انہوں نے گورنر کرتی اس سے بدسلوکی کی سب سے بڑھ کر یہ کی انہوں نے گونالب صاحب کو زندان میں پھینک دیا ہے سادہ دین نے بتایا وہ ایسا کیوں کرے گا واضح دور پر وہ آپ کی سلطنت کے خلاف بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے سلطان سادہ دین کوپک نے شک کا بیج بودیا تو سلطان نے خاموشی اختیار کر لی سادہ دین کوپک کو یقین تھا کہ اب نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور ارترول دوبارہ ان کی رحمے رکاوٹ نہیں بنے گا جس آدمی کی وفاداری پر مجھے ایک رمغ بھی شک نہیں تم مجھ سے ارترول صاحب کا سر کاٹنے کی توقع رکھتے ہو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو سلطان ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ایک بار پھر سادہ دین کو مایوس کر دیا یہ تو تائے کے ارترول صاحب کو مرہم سلطان نے سوغوت کا قلاب بطور وطن سوم دیا تھا اب وہ سوغوت کسی کے حوالے نہیں کریں گے اس صورت میں انہیں سوغوت کو اپنے وطن کے طور پر رکھنے دیں اور انہیں ریاست کے لیے کام کرنے دیں انہیں اپنے حملوں اور جد و جہد سے ہمیں خوش کرنے دیتے رہیں ان کا سینہ ہماری ریاست کے خلاف ہر قطرے کے آگے ڈھال بن جائے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیڈر ارترول صاحب ایک آقب کی طرح ہماری سرحدوں اور ریاست کی حفاظت کریں گے لیکن ارترول صاحب کا سردار اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہنا کسی صورت مناسب نہیں ہوگا ہم انہیں اس عہدے سے ہٹا کر گونالب صاحب کو تعاینات کرنے کی درخواست کرتے ہیں ساددین کوپیک نے تفصیل بیان کی اور ایک تحریر سلطان کی طرف بڑھا دی اگر آپ میرے تیار کردہ اس حکم نامے پر دستخط فرما دیں تو ہم آپ کی آمید مہم پر دلو جان سے پیروی کرنے کو تیار ہیں سلطان معظم ساددین کوپیک نے اپنا مقصد بیان کر دیا وہ سلطان کو اپنے جال میں پھسانے کے لیے ہر حد پار کر گیا تھا اور سلطان غیاس الدین بھی حکم نامہ ہاتھ میں تھامے گہری سوچ میں گم تھا سپاہی گونالب کو زندان سے نکل کر ارترول کے پاس کائی قبیلے میں لائی تو وہ اپنے جامبازوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا گونالب کو یقین تھا کہ ارترول نے اسے قتل کرنے کے لیے قبیلے میں بلوایا ہی وہ ذہنی طور پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا میرے سپاہیوں کے سامنے مجھے قتل کرنے کی ہمت نہ کر سکی تو اپنے خیمے میں لے آئے ہیں ارترول صاحب گونالب نے تنس کیا اور زمین پر بیٹھ کر گردن جھکا دی اس کی اطاعت دے کر ارترول بے اختیار مسکرا دیا تھا وہ اس کے قریب آیا اور بولا میں نے آپ کو یہاں مارنے کے لیے نہیں بلکہ آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹانے کے لیے بلوایا ہی کیا مطلب گونالب چونکا ارترول نے اسی طرح ہاتھ بڑھایا گونالب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا آپ میرے مہمان ہیں گونالب صاحب ہم جانتے ہیں کہ مہمان کی عزت کیسے کی جاتی ہے جیسے آپ نے گورنر کر دی اس کو تازیم دی گونالب نے مو بنایا گورنر کر دی اس میرے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا لیکن سوغوت میرا حق ہے چونکہ آپ میرے ماتحط قیلے دار ہیں میں کائی قبیلے کی ہجرت کی نئے مقام کا تعین آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا سوغوت قائیوں کا گڑھ ہوگا میں آپ کی قابل قدر رائے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہوں گا ارترول نے عبد الرحمن کو اشارہ کیا تو اس نے گونالب کی تلوار اور خنجر پیش کر دیا تو کیا آپ میرے ساتھ انجام دینے کے لیے تیار ہیں گونالب صاحب آپ چاہتے کیا ہیں ارترول صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتا ہوں کیا آپ کو بھی سچ کی تلاش ہے یہ ہم کل دیکھیں گے اگلے روز ارترول گونالب کے ساتھ سوغوت روانہ ہو گیا سارم اور نورگل بھی ان کے ساتھ تھی جب وہ سوغوت پہنچے تو ہر آنکھ وہاں کا قدرت حسن دیکھ کر حیران رہ گئی بھائی میں نے پوری زندگی ایسی زرگی زمینیں کبھی نہیں دیکھی تھی نورگل نے کہا آپ نے جیسا کہا تھا کر دکھایا ارترول کاش گلدارو بھائی بھی یہاں ہوتے وہ تم پر بہت فخر کرتے میرے بھائی سارم نے اسے دعا دی انشاءاللہ ایک دن وہ بھی یہاں ہوں گی گلدارو بھائی آپ سب کے سنگ ہمارے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ ارترول نے جواب دیا گونالب خاموش کھڑا وادی کا جائزہ لینے لگا اور آپ کا کیا خیال ہے گونالب صاحب یہ ایک خوبصورت زمین ہے یہاں قبیلہ پناہ گاہ پائے گا اور مویشی صحت مند رہیں گے لیکن آپ دشمن کے آئین سامنے ہوں گے آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا ہوگی خاص طور پر گورنر کرتی ہے اس کے ساتھ جو آپ کا یہاں وطن بنانا برداشت نہیں کرے گا وہ آپ سے اپنی بیزدی کا انتقام لینے کے لیے سب کچھ دعو پر لگا دے گا ارترول صاحب گونالب نے علاقے پر تجزیہ پیش کیا ہم بھی یہی دیکھنے آئے ہیں کہ جس کی آپ عزت کرتے ہیں وہ امیر صددین کون ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں صددین کو پیک نہیں بلکہ اس کی شراکت دار کو بھی کہ جس کے ساتھ وہ امن معاہدہ کرنا چاہتا ہے ارترول نے جواب دیا کیا مطلب گونالب نے حیرت سے پوچھا گورنر کرتیوس نے امیر صددین کے ساتھ اتحاد بنایا ہوا ہی لیکن یہ اتحاد امن کے لیے نہیں بلکہ ریاست کے خلاف غدداری کی خاطر ہے ارترول صاحب آپ اپنے الفاظ پر غور کریں تو بہتر ہے گونالب نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا ہم کسی قسم کی غدداری میں جکڑے ہی بھی نہیں ہیں یہ سب ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جائے گا گونالب صاحب یہ کہہ کر ارترول نے گھوڑا موڑ لیا ایک مقام پر دریا کے کنارے پہنچ کر ارترول اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور باقی لوگوں نے بھی اس کی پہروی کی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ امیر صددین کو اپنے بابا کی طرح سمجھتے ہیں آپ ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے اس نے آپ کو سردار اعلیٰ بنانے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کی فی الوقت تو میں نے اسے رکھ دیا لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ہار نہیں مانے گا ہر قسم کی سازشوں اور دھمکیوں سے وہ سلطان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے سردار اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا جائے آپ امیر صددین کو اچھی طرح نہیں جانتے ارترول صاحب اگر آپ درست ہیں تو بھی انہیں ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے ریاست کی حکومت دولی اور امن معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے آپ اپنے سردار اعلیٰ کے عہدے کو خود خطرے میں ڈالیں گے زدی بننا چھوڑ دیں ابھی وقت ہے گونالپ نے مشورہ دیا آج وہ سلطان علاودین کی دیہ بھی اس خوبصورت زمین سوغوت کو مجھ سے چھپٹنا چاہتا ہے اگر میں مذاقرات کی میز پر امن کے لیے سوغوت دے دیتا ہوں تو کل وہ آپ کو ان سرزمینوں کا نگران مقرر کر کے استعمال کرتا جو میں نے فتح کیے ہی اس کا اگلا نشانہ مجھے مار نہ ہوگا ارترل نے کہا غصے نے آپ کی آنکھوں پر پٹی باندی ہے ارترل صاحب ہمارا غصہ صرف ہمارے دماغ کو تیز کرتا ہے گونالپ اندی تقلید سچ کی سب سے بڑی دشمن ہے وہ باتوں میں مصروف تھی کہ گورنر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیلے کے اقب سے نکل کر حملہ کر دیا ہم پر حملہ کر دیا گیا ہی ایسا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے جال بچھایا ہی اب مجھے اپنی قابلیت دکھاؤں میری جوان ارترل نے گونالپ سے کہا اور دونوں اللہ کا نام پکار کر کافروں پر ٹوٹ پڑی گورنر کرتیوس اور بازنتینی سپاہی ان پر چاروں طرف سے حملے کر رہی تھی نورگل سارم اور دوسرے سپاہی ان کا ہر وار ناکام بنا کر انہیں جہنم رسید کر رہی تھی ارترل کو یہاں گورنر کرتیوس کی سادہ دن کوپیک سے ملاقات کی خبر ایک جاسوس نے دی تھی لیکن سادہ دن کی آمد سے قبل ہی گورنر نے ان پر حملہ کر دیا جلدی لڑائی اپنے انجام کو پہنچ گئی اور گورنر کرتیوس کو گرفتار کر لیا گیا میں جانتا ہوں تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو کرتیوس آج تو تم مجھے قید کر لوگی لیکن کل باقی اتحادی میرے پیچھے آئیں گی اور تم سے میرا انتقام لیں گی کرتیوس نے کہا اب مجھے امیر سادہ دن سے اپنے اشتراک کے بارے میں بتاؤ ارترل نے پوچھا یہ دو ریاستوں کے مابعین امن معاہدہ تھا ارترل صاحب جو تم سے پوچھا گیا وہ بتاؤ امیر سادہ دن تم سے کیا چاہتا ہے کیا اسے میرا سر چاہیے تھا بولو اس پر کرتیوس نفرت سے پھٹ پڑا تھا اور کہنے لگا امیر سادہ دن اور میں تمہاری موت سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے تھے ارترل تم موت سے کم کسی چیز کے مستحق نہیں ہو یہ تم کیا کہہ رہے ہو کرتیوس گونالب حیرت سے بولا امیر سادہ دن ہمیں سوغود امن کی خاطر نہیں بلکہ ارترل کے خاتمے کے انعام میں دینے والے تھے گورنر کرتیوس نے اعتراف کیا کیا تم اپنی زندگی کو دعو پر لگانے کی خواہش رکھتے ہو کیوں امیر سادہ دن پر کیچڑ اچھال رہے ہو گونالب نے آگے بڑھ کر اسے جھن جوڑا اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کانوں سے سن لیا گونالب صاحب کہ امیر سادہ دن نے کیا 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 ہی ہر کوئی سن لے کہ سوغود میرا ہے میرے قبیلے کا اور یہ میرا حق ہے یہ میرے قبیلے کا اور میرا حق ہے یہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین پائے گا ہم اپنا قبیلہ یہاں بسائیں گے اگر تم میری شرائط پر امن معاہدہ کرنا چاہو تو میں تمہاری جان بخش دوں گا کرتیوس ورنہ میں تمہارا سر بیڑی چک کے قلعے کی فصیل پر لٹکا دوں گا گورنر کو قلعے میں لے چلو دمرول ارترل نے کہا تو سپاہیوں نے گورنر کو کھڑا کر دیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں گونالپ صاحب ارترل نے پوچھا مجھے انصاف کر کے آپ کی بہدوری کو تسلیم کرنا ہوگا ارترل صاحب لیکن مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں نے جو سنا ہی اسے مان لوں گا گونالپ نے کہا تو ارترل نے خاموشی سے سر ہلا دیا جب وہ قلعہ کراچ احسار پہنچے تو سلطان غیاس الدین کا قاسد شاہی فرمان کے ساتھ ارترل کا منتظر تھا سلطان کے حکم کے مطابق قاراچ احسار قلعہ اور سردار علا کا عہدہ ارترل سے واپس لے لیا گیا تھا اور قاراچ احسار قلعہ کا نیا حکم اور نیا سردار علا گونالپ صاحب کو مقرر کر دیا گیا تھا یہ سب کیا ہے؟ گونالپ نے فرمان پڑھ کر قاسد کی طرف دیکھا اس معاملے میں سادہ دن کو پیک ملویس ہیں قاسد کی بجائے ارترل نے جواب دیا گونالپ ارترل سے ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ اسے قلعے کے اندر لے گیا اب گورنر کرتی اس کو رہا کرنا اور امن معاہدے پر دستخط میرے مجبوری بن گئی ہے یہ ریاست کا حکم ہے ارترل صاحب جان لیں گے مجھے سلطان کے بھیجے ہوئے فرمان کی خبر نہ تھی میں یہ بھی نہیں جانتا کہ انہوں نے یہ فرمان کیوں بھیجا ہے لیکن یہ ریاست کا حکم ہے اور اس کی اطاعت میری مجبوری آپ کی نیت صاف ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ امیر صادی دین نے آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے گونالپ صاحب مجھے معلوم تھا کہ آج نہیں تو کل اس کا انجام یہی ہوگا امیر صادی دین نے ہر قسم کی سازش سے سلطان کو گمراہ کر دیا اور ان سے اس فرمان پر زبردستی دستخط کر والی یہیں ارترل نے جواب دیا مت کہیں ایسا ارترل صاحب آپ امیر صادی دین سے واقف نہیں ان کی ریاست کے لیے بہت قدمات ہیں گونالپ نے پھر وقالت کی اس کے دل میں کیا ہی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا گونالپ صاحب صادی دین ریاست کے مفاد کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ ریاست صادی دین کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے آپ کس طرف سے ہی یہ انتخاب آپ کا ہے میں نے یہ خلافتح کیا اور سردار اعلیٰ کا حق تلوار سے حاصل کیا ہے اب خون رزی سے بچنے اور ریاست کے حکم پر میں یہ سب آپ کے حوالے کرتا ہوں مجھے اتمنان ہے کہ میں نے کارا چیسار ایک بہت دور قیلے دار کو سوپا ہی جو اس کی حفاظت خون کے آخری قطرے تک کرے گا میرا دل بلکل مطمئن ہے بہت شکریہ ارترل صاحب گونالپ نے کہا اب میں اپنے قبیلے کے ساتھ سوگو جاؤں گا ارترل کا لہجہ پرسکون تھا لیکن گورنر کرتیوس آپ کو وہاں امن سے رہنے نہیں دے گا ہم سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے آپ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اللہ آپ کا حامیوں ناصر ہو دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا ارترل صاحب اگر آپ کسی دن خود کو حیبتناک صورتحال میں پائیں تو جان لیں کہ کارا چیسار میں آپ کا ایک دوست صرف اشارے کا منتظر ہے گونالپ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہی یہ کہا شکریہ گونالپ صاحب خوش رہیں ارترل قلعہ چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن جاتے جاتے گونالپ کے لیے سوچ کے کئی دروازے کھول گیا تھا گونالپ سچا آدمی تھا اور وہ بھی ارترل کی طرح سچ کی جستجو میں رہتا تھا سلطان معظم میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا سلطان علاوثین کے فرمان پر مجھے ملنے والے سردار علا کے عہدے سے برخواست کرنا چاہتے ہیں اگرچہ حکم نامے پر آپ کی مہر لگی تھی لیکن اس صفیت کاغذ پر خطاتی امیر ساددین کی تھی وہ تمام علامات سے آپ کی جگہ ریاست کو چلا رہا ہی اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا سلطان معظم یا تو ساددین مرے گا یا ہماری ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا ہماری ریاست سربراہ کے ساتھ قائم رہے گی یا قوے آ کر ہماری مردار جسم کھائیں گے اگر آپ مجھ سے اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو میں اس غدار کو مارنے کے لیے آپ کی خدمت میں اس فرض کو نبھاؤں گا ورنہ میں اس معاملے کو خود ختم کر دوں گا فیصلہ آپ کا ہے سلیمان شاہ کا بیٹا ارترول سلطان غیاس الدین نے ارترول کا خط اپنی والدہ کو سنایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئیں وہ دونوں جانتے تھے کہ ساددین کو پھیک بہت طاقت پکڑ چکا ہے فوج اور محل میں اس کے بندوں کی بھرمار تھی گو سلطان غیاس الدین نے چند آدمیوں کو بھیج کر اسے ختم کرانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ اپنی ایاری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب وہ سلطان کے وفاداروں کو تیزی سے ختم کر رہا تھا ارترول اکیل یہ کیسے انجام دے گا بیٹا محپری خاتون نے پوچھا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا امی جان اگر کوئی ایسا ہو جس سے امیر ساددین ڈرتا ہی اور مجھے اس کی وفاداری پر شک نہیں تو وہ حشمت الدین قراجہ ہیں سیواز صوبے کے گورنر ارترول صاحب کا خط پڑھنے کے بعد میں نے حشمت الدین کو پیغام بھیجا ہے ارترول صاحب کے ساتھ مل کر وہ ساددین کو پیکو سیواز میں اس وقت مار دے گا جب اس کی فوج وہاں پڑاؤ ڈالے گی سلطان نے کہا اس پر محپری خاتون نے کہا تو اس وجہ سے تم آمی جانے سے پیچھے ہٹے تھی اور ساددین کو قونیا سے دور رکھنے کے لیے سام ساتھ کی مہم پر بھیجا تھا مجھے معاف کر دو بیٹا میں نے تمہارے بابا کو قتل کیا کیونکہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں تھا اب مجھے پتا چلا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی لیکن اب تمہیں جان لینا چاہیے کہ اس لمحے کے بعد میں تمہاری وفادار رہوں گی محپری خاتون سلطان کے قدموں پر بیٹھ کر رونی لگی تھی اللہ ہماری مدد کرے گا سلطان نے مختصرا جواب دیا اگلے روز سلطان غیاس الدین حشمت الدین سے ملاقات کے لیے جنگل میں ایک خفیہ مقام پر پہنچ گیا چاروں طرف سخت پہرا تھا سیواز کے امیر حشمت الدین قراجہ سلطان نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تھا سلطان معظم اس نے سلطان کی دست بوسی کی کیا کوئی جانتا ہے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا جن راستوں سے میں گزرا ہوں وہ مجھے بھی نہیں پہچانتے حشمت الدین مسکر آیا میں نے ایک اہم فریضہ سونپنے کے لیے آپ کو یہاں بلوایا ہی ریاست بہت سے مسائل سے نبرد آزما ہی ایک سام پھئی جو ہماری گردنوں سے لپڑ گیا ہی اور دن بہ دن ہمارا دم گھٹ رہا ہی اب اس سام کو کچلنی اور سخف کا سانس لینے کا وقت آ گیا ہی سلطان نے کہا وہ زہریلا ناگ امیر صددین ہے نا حشمت الدین نے ایک ہی نام لیا ہاں یہ غدار امیر صددین ہے اس کے مرنے کا وقت بہت طویل ہو چکا سلطان نے اس کی تائید کی اس کا وجود ریاست کے وقار اور آپ کے اختیار دونوں کو کمزور کر رہا ہے سلطان معظم اللہ کا شکر ہے آپ نے عزت معاب سلطان علاو دین کی روح کو قابل فقر بنا دیا حشمت الدین نے تازم پیش کی اس فریضے میں ایک اور آدمی بھی آپ کے ساتھ ہوگا آپ اس پر تب ہی قابو پاسکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں تو سلطان نے بات کو آگے بڑھایا کون ہے وہ شیر دل سلطان معظم ارترل صاحب سلطان نے بتایا تو حشمت الدین بے اختیار مسکرا دیا سادہ دن کو پک مجھے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ مجھ سے کافی غوف زدہ ہے مہم سے واپس آنے کے بعد میں اس کے اعتماد کو اور مضبوط کروں گا اور پھر گھات لگا کر پھسا لوں گا میں آپ سے ایسا ہی چاہتا ہوں سلطان نے اس کا منصوبہ سن کر جواب دیا اب مجھے ارترل صاحب سے فوری رابطہ کرنا ہوگا وہ مجھ پر کیسے بھروسہ کریں گی حشمت الدین نے پوچھا تو سلطان نے اس کی طرف ایک مکتوب بڑھا دیا جس پر سلطان کی مہر بھی ثبت تھی اگلے روز حشمت الدین ارترل سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا اور سلطان کا خط اس کے حوالے کر دیا امیر ساددین کی موت کا فرمان ارترل فرمان پڑھ کر اوہ امیر ساددین کی موت کا فرمان ارترل فرمان پڑھ کر مسکر آیا آپ نے اپنی خط میں جس کام کی درخواست کی تھی انہوں نے ہم دونوں کو اس کے لیے مخصوص کیا ہے ارترل صاحب ہم مل کر ساددین کو وازل جہنم کریں گی حشمت الدین نے بتایا آخر کار سلطان نے صحیح فیصلہ کر لیا سارم نے کہا ساددین نے سلطان کو آمید کی مہم سے روک دیا تھا پھر وہ خود سامسات قلعے کے محاص پر چلا گیا اگرچہ سلطان نے اسے جان بوجھ کر اس محاص پر جانے دیا تھا لیکن ہم اس کی واپسی تک انتظار کر لیں گی حشمت الدین نے اپنا منصوبہ بتایا وہ فاتح بن کر اپنی وفادار فوج کے ساتھ واپس آئے گا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا ارترل نے کہا کوپیک مہم سے واپسی پر سیواس میں پڑھاؤ ڈالے گا ہم وہاں اس کا انتظار کریں گے حشمت الدین نے بتایا اور پھر مشاورت کے بعد واپس چلا گیا امیر ساددین کوپیک اپنے پڑھاؤ کے خیمے میں تھا کہ قونیا سے قاسد اہم خبر لے کر آیا سلطان غیاس الدین اور ان کی والدہ محبری خاتون محل سے چلے گئے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو وہ محل سے نکل کر کہاں جا سکتے ہیں امیر ساددین قاسد پر برس پڑا یہ کسی کو نہیں معلوم امیر علی قدر سپاہی نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا کہ کوئی نہیں جانتا تم سب کیا کر رہے ہو وہاں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ محل پر کوئی پرندہ بھی پر مارے تو مجھے اطلاع دو سلطان اور ان کی والدہ محل سے چلے گئے اور تم میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہو کہ تم نہیں جانتے وہ کہاں گئے اب ساددین نے غصے میں اسے ایک گھونسا رسیت کر دیا امیر حضرت خاموش رہو وہ کسی کو پتا لگے بغیر محل چھوڑ گئے ہیں یہ اچھا نہیں ہوا بلکل اچھا نہیں ہے امیر حضرت دین نے بیٹھ کر سر تھام لیا تھا حشمت الدین کا پیغام ملتے ہی ارترل ایک خفیہ غار میں ملاقات کے لیے پہنچ گیا حشمت الدین نے غار سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا تھا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا آپ کا پیغام ملا تھا کہ فوری ملنا چاہیے ارترل نے کہا میرے ساتھ چلیں اس نے سر کو جنبیج دی جب وہ غار کے اندر پہنچا تو وہاں پہلے سے موجود سلطان غیاس الدین اور محپری خاتون کو دیکھ کر وہ چون کے بغیر نہ رہ سکا وہ دونوں عام لوگوں کے بھیس میں تھے سلطان محپری خاتون ارترل نے انہیں تازیم پیش کی خوش آمدید ارترل صاحب یہاں تشریف لائیں سلطان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا آپ نے بھیس بدلا ہوا ہے سلطان معظم کیا قونیا میں کچھ برا ہوا ہے بڑھتے ہی ارترل نے سوال کیا ابھی تو نہیں ارترل صاحب لیکن کچھ ہونے والا ہے سلطان نے پورا سرار لہجے میں کہا سدہ دن کوپک کے مقابلے میں جو بھی آیا اس نے چھٹکارہ حاصل کر لیا اس نے ریاست کے اندر فوج سے لے کر انصاف کے ایوان تک ہر جگہ قبضہ کر لیا ہے ہم محل میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہر جگہ اس کے آدمی ہیں محپری خاتون نے بتایا سب کی نظریں ہم پر ہیں وہ ہماری طرف یوں دیکھتے ہی جیسے جلاد گھورتا ہے ارترل صاحب اس لئے ہم بھیز بدل کر خفیہ راستے سے باہر چلے آئے تاکہ آپ سے بات کر سکیں سلطان نے اپنی والدہ کی بات کو مکمل کیا اگر آپ سامپ کو پاؤں تلے کچھ لیں گے نہیں اور اگر آپ اسے پا لیں گے تو سب سے پہلے جس پر اپنا پھن پھائلائے گا وہ آپ خود ہوں گے بدقسمتی یہ ہے کہ اس سامپ کے بارے میں آپ کو میرے خچات کا یقین اس وقت آیا جب یہ ہر کسی کو ڈس چکا تھا ارترل نے تاثف سے کہا یہ واضح ہے کہ اگر سادہ دن کو سامپ ساتھ میں فتح حاصل ہوئی تو وہ خونیا پہنچنے سے پہلے ہمیں ختم کرا دے گا سلطان غیہ سدنی نے خچے کا اظہار کیا ہم سادہ دن کا سامپ ساتھ سے واپسے کا انتظار نہیں کر سکتے سامپ ساتھ پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں اسے قابو میں کرنا ہوگا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ارترل نے تجویز پیچ کی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ارترل صاحب لیکن ہمیں ایک اور اہم مسئلے سے بھی نمٹنے کی ضرورت ہے سادہ دن نے امیر کامیری کو بھی قابو کر لیا ہے امیر کامیری ریاست کی اہم شخصیت تھے سادہ دن کو پک انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا سلطان نے توجہ دلائی ہم سب صویرے ان پر حملہ کریں گے اور اللہ کے حکم سے امیر کامیری کو بچا لیں گے ارترل نے انہیں تسلی دی پھر ہمیں واپس قونیا جانا چاہیے سلطان نے اپنا ارادہ ظاہر کیا سلطان معظم انہیں یقینا پتا چل چکا ہوگا کہ آپ محل میں نہیں ہیں اب قونیا جانا خطرے سے خالی نہیں شاید آپ دوبارہ محل سے نہ نکل پائیں پھر ہم کیا کریں ارترل صاحب بہتر یہی ہے کہ فی الحال آپ محل واپس نہ جائیں سلطان علا دین کو میری آنکھوں کے سامنے زہر دیا گیا تھا تخت کے وارث قلیج ارسلان نے میری باہوں میں دم توڑا تھا ہر بات سے واقف ہو کر میں آپ کو موت کی طرف نہیں بھیج سکتا ارترل نے کہا تو پھر ہم کیا کریں گے سلطان نے مشورہ مانگا اگر آپ بخوشی قبول کریں تو میں آپ کو اپنے قبیلے میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا وہاں آپ محل سے زیادہ محفوظ ہوں گے جب تک سادہ دین کا مسئلہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے آپ ہمارے مہمان بن سکتے ہیں ارترل نے انہیں دعوت دی آپ نے صحیح سوچا ارترل صاحب سلطان غیر سودین نے رضا مندی کا اظہار کیا تو ارترل نے بابر اور دوسرے جانبازوں کو حکم دیا کہ سلطان اور محپری خاتون کو قبیلے لے جائیں اس مقصد کے لیے مختصر اور خفیہ راستے کا انتخاب کیا گیا تھا سلطان کو بحفاظت روانہ کرنے کے بعد ارترل اور اس کے جانباز امیر کامری کی تلاش میں نکل پڑی اور بھرپور حملہ کرکی انہیں سپاہیوں سے آزاد کرا لیا جو انہیں قیدی بنا کر سادہ دین کے پاس لے کر جا رہی تھی اب کھیل کو انجام تک پہنچانے کا وقت آ چکا تھا چنانچہ ارترل سارم اور نورگل امیر سادہ دین کے پڑاؤں میں داخل ہو گئی اس اہم جگہ تک پہنچنے کے لیے حشمت و دین نے ہی ان کے لیے راہموار کی تھی ادھر سادہ دین کو پیک نے اپنی مدد کے لیے گونالب کو بھی قلعے سے منگوا لیا تھا سادہ دین کو یہ خبر مل گئی تھی کہ ارترل نے امیر کامری کو رہا کرا لیا ہی اور اب وہ موت بن کر اس کے پڑاؤں میں گھس چکا ہی لہٰذا وہ حفاظتی اقدامات سخت سے سخت تر کرتا چلا جا رہا تھا لشکر میں گھس کر سادہ دین کو ختم کرنا آسان نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا تئی یہ پایا تھا کہ سادہ دین کو پیک کے مرتے ہی حشمت و دین اس کا منصب سمحا لیں گے اس کے بعد سپاہیوں کے اشتعال کو کم کرنا اور کشیدگی کو ختم کرنا ان کی ذمہ داری تھی سارم اور نورگل سلجوکی سپاہیوں کی وردی میں سپاہیوں کے درمیان گھوم رہے تھے سادہ دین کو پیک خیمے کے اندر تھا چنانچہ موقع ملتے ہی ارترول بھی اس کے خیمے میں گھس گیا تھا ارترول کے سپاہی پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر حکم کے منتظر تھی پڑاؤ میں اس کی مدد کے لیے صرف نورگل اور سارم موجود تھی اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی بڑی تعداد میں سلجوکی سپاہی دھوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے سادہ دین کو پیک کے خیمے کو حسار میں لے لیا یہ سپاہی یہاں کیوں آگئے کہیں ارترول بھائی کو جال میں نہ پھسا لیا گیا ہو نورگل نے سارم سے سرگوشی میں پوچھا اسی وقت انہیں سادہ دین کو پیک دوسری طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ دونوں چونک پڑے یعنی سادہ دین قیمے کے پیچھے سے نکل گیا اور ارترول اندر رہے سارم نے کہا ارترول بھائی کو دھوکے سے جال میں پھسا لیا گیا ہی ہمیں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے نورگل نے کہا تو انہیں امیر سادہ دین کو پیک کی آواز سنائی دی گونالب میرے شیر بیٹی لے آؤ اسے باہر تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ تم نے ارترول کا کیا حال کیا ہے سادہ دین کو پیک نے نخوت سے کہا تو جن لمحے بعد خیمے کا پردہ سرکا اور خلاف توقع منظر نے امیر سادہ دین کے ہوش اڑا دیئے تھے لانا دھو اس پر اس نے میان سے تلوار کھینچ لی سامنے ارترول اور گونالب خیمے سے باہر آ رہی تھی لیکن صورتحال مختلف تھی گونالب کے بجائے ارترول نے اس کے گلے پر تلوار رکھی ہوئی تھی گونالب بلکل بے بست دکھائی دے رہا تھا امیر سادہ دین کو پیک نے ارترول کو زندہ پکڑنے کے لیے گونالب کو اپنے خیمے میں چھپا دیا تھا لیکن اب بازی پلٹ چکی تھی ارترول نے گونالب کو یرغمال بنا لیا ہی ابھی امید کی کرن باقی ہے نورگل سارم نے سرگوشی کی جب تک ارترول بھائی زندہ ہی ہمیشہ امید رہتی ہے نورگل نے جواب دیا ارترول گونالب کو لے کر میدان میں آ گیا تھا انہیں سپاہیوں نے گھیر لیا تھا تیار ہو جاؤ ہم حملہ کریں گے امیر سادہ دین کو پیک نے سپاہیوں کو حکم دیا کیا اب گونالب صاحب کو قربان کر دیں گے امیر علی قدر حشمت الدین نے پوچھا ریاست کی خاطر میں اپنے سگے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہوں اللہ کے حکم سے گونالب مجھے بیٹے کی طرح عزیز ہے یہ سلطنت پر جان نچھاور کرنے میں دیر نہیں کرے گا امیر سادہ دین نے بلند آواز میں کہا تو گونالب حیرت سے اسے دیکھنے لگا یہی بات کچھ دیر قبل ارترول نے اسے کہی تھی کہ اپنے مفاد کے لیے امیر سادہ دین تمہیں قتل کرانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا ارترول تمہارا کیا خیال ہے گونالب کو یہ ارغمال بنا کر میں تمہیں خود کو بچانے دوں گا ہتھیار پھینک دو اور میرے انصاف میں پناہ لو یا پھر گونالب کے ساتھ مر جاؤ میں تمہیں آخری بار خبردار کر رہا ہوں تیر اندازوں تیار ہو جاؤ سادہ دین نے کہا تو تیر اندازوں نے کمانے سمحال لی آپ نے اس شیطان اور منافق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا گونالب صاحب جسے آپ اپنا بابا سمجھتے ہیں آج نہیں تو کل آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ خبیص کون ہے اگر میں مر گیا تو آپ کو میرا فریضہ سمحال نہ ہوگا مجھے آپ پر بھروسہ کرنا ہے گونالب صاحب اب آپ کی جان بچانے کے لیے میں خود کو سادہ دین کو پھیک کے حوالے کرتا ہوں ارترول نے گونالب کے کان میں کہا اور اسے پری دھکے لیا اس نے اپنی تلوار بھی پھینک دی پھکڑ لو اسے سادہ دین چلایا تو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ارترول کے ہاتھ پشت پر باندیئے سارم اور نورگل قریب ہی قیمے کے پاس حرکت میں آنے کے لیے تیار کھڑے تھی تم میرے پڑاؤں میں کیسے گھسے کس امیر نے تمہارا ساتھ دیا اس وقت تمہارے مزید کتنے لوگیاں موجود ہیں ارترول یہ سب تمہیں بتانا ہوگا تمہاری موت اتنی آسان نہیں ہوگی جس سلطان پر تمہیں بہت اعتماد تھا وہ تو اتنا خوف زدہ اور بزدل ہے کہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر تمہارے قبیلے چلا گیا ان کا کوئی نہیں جس پر وہ بھروسہ کر سکیں سوائی تمہاری سدہ دن نے قہقہ لگایا سدہ دن کو شک ہو گیا تھا کہ گونالپ حقیقت جان چکا ہے لہٰذا اس نے فوراں گونالپ کو قیلے لوٹ جانے کا حکم دے دیا اس نے ارترول سے اپنے سوالوں کے جواب پوچھنے کے لیے سختی بھی کی تھی لیکن وہ ناکام رہا چنانچہ اس نے وہیں ارترول کو لیے خیمے میں چلا گیا جیسے ہی امیر سدہ دن تلوار ہاتھ میں تھامے خیمے سے باہر نکلا کچھ فاصلے پر کھڑا نورگل اچانک اس کے سامنے آ گیا اور اپنی تلوار سدہ دن کے گلے پر رکھ دی پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں اس خبیص کا گلہ کٹ دوں گا اس نے باروب آواز میں کہا سپاہیوں پیچھے رہو گونالپ جو کے قلے واپس جانے والا تھا صورتحل دیکھ کر ایک بار پھر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اب تم میرے ہاتھوں میں ہو سدہ دن کو پھیک میں تمہارا سر کاٹ کر گیڑڑوں کی خوراک بنا دیتا لیکن ارترول بھائی کا شکر آدھا کرو کہ انہوں نے حکم نہیں دیا اب تم ارترول بھائی کو رہا کرو گی نورگل نے اس کی گردن پر تلوار کا دباؤ بڑھایا گونالپ جیسا یہ کہتا ہی کر دو یہ کہیں نہیں بھاگ سکتے سادہ دن خود کو سلطنت پر قربان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا گونالپ صاحب مجھے پڑاؤ کے خارجی راستے پر تین گھوڑے تیار چاہیے ارترول صاحب کو وہاں صرف دو لوگ لے کر جائیں گے ورنہ سادہ دن مرے گا سارم نے کہا یہ جو کہتا ہی وہ کرو گونالپ سادہ دن چل لیا کچھ دیر بعد وہ سب پڑاؤ سے باہر موجود تھے ارترول کے گلے پر سادہ دن کے سپاہی نے خنجر رکھا ہوا تھا تو سادہ دن بھی نورگل کے شکنجے میں تھا گھوڑے بھی وہاں پہنچا دیے گئی تھی ارترول کے ہاتھ کھول دو سارم نے کہا تو سادہ دن کے اشارے پر ارترول کے ہاتھوں کی رسی کٹ دی گئی اب ارترول صاحب کو رہا کرو اور انہیں آنے دو جب تم ارترول صاحب کو چھوڑو گی تو ہم بھی سادہ دن کو آزاد کر دیں گے جو یہ کہتا ہے فکرو گونل اپنے اجازت دے دی اب دونوں قیدی تبادلے کے مرحلے میں تھے میں تمہارے پیچھے آؤں گا ارترول تمہارے گھر والوں کو بھی تلوار کا مزا چکھاؤں گا تم انتظار کرو امیر سادہ دین بہت جلد میرے انصاف کی تلوار تمہاری گردن اڑا دے گی ارترول نے کہا اور پھر آگے بڑھ گیا ارترول اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہو گئی لیکن وہ جانتے تھے کہ امیر سادہ دین ان کا تاقب ضرور کرے گا کچھ فاصلہ تائی کر کی وہ اپنے گھوڑے سے اتر آئی انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا اور انتقام کی آگ میں جلتا ہوا سادہ دین بھی گھوڑا سر پٹ دوڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا وہ سپاہیوں کے سامنے ہونے والی اپنی بے ذتی کا حساب آج ہی چکتا کرنا چاہتا تھا سادہ دین کو پیک اپنے بہترین سپاہی لے کر آیا تھا لیکن ارترل اور اس کے جانبازوں نے کچھ ہی دیر میں اس کا کام تمام کر دیا امیر سادہ دین نے یہ صورتحال دیکھی تو جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف دوڑ پڑا لیکن وہ بھول گیا تھا کہ ارترل اس کے تاقب میں ہے جلدی ارترل نے اسے جا لیا اسے دیکھ کر امیر سادہ دین نے اپنی تلوار کے دستے پر گرفت مضبوط کر لی اور کہنے لگا آہ ارترل خود کو دیکھو ذرا جو خون تمہیں میری راہ میں بہانا چاہیے تھا یہ اب مٹی کو گلہ کرے گی یہ سب زدی پن کا نتیجہ ہے دیکھو تمہاری زد نے تمہیں کہاں پہنچا دیا اگر تم میرے تابدار رہتے تو ہم اپنی طاقت کو ایک کر سکتے تھی اور اپنی ریاست کو آگے بڑھا سکتے تھی ہماری ریاست آگے تب بڑھے گی جب تم مرو گے سادہ دین کو پیک ارترل نے جواب دیا میں نے زندگی میں صرف ریاست سے پیار کیا ہے لیکن اب سب کچھ ختم ہو چکا میں نے اپنی زندگی سلجوخی تخت کے لیے وقف کی تھی میں تمہیں اسے خود سے چھیننے نہیں دوں گا یہ کہتے ہی امیر سادہ دین کو پیک نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا ارترل بھی اسی لمحے کا منتظر تھا اور اس نے وار روکر سادہ دین کو دور اچھال دیا امیر سادہ دین نے سنبھل کر ارترل پر دوبارہ حملہ کر دیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے اس کی ٹانگ پر گہرا زخم لگا دیا سادہ دین کو پیک تکلیف میں چلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اس دوران گھوڑے پر سوار گونالب بھی وہاں آ گیا تھا گونالب کو دیکھ کر امیر سادہ دین کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ حلق کے بل چل آیا گونالب میرے بیٹی مار دو اسے گونالب نے اپنا گھوڑا روکا اور تسلی سے نیچے اتر کر امیر سادہ دین کی طرف بڑھا امیر سادہ دین کیا سلطان کو آپ نے مارا ہے اس نے سادہ دین کی چیخ و بکر نظر انداز کر کے الٹا اسے سوال کر دیا تھا اس کا یہ سوال سن کر امیر سادہ دین کا مو حیرت سے کھل گیا مجھے بتائیں کیا آپ نے واقعی سلطان علاودین کو قتل کیا تھا کیا آپ نے یہ جھوٹ پھیلایا ہی کہ آپ شہزادیں ہیں کیونکہ آپ سلطان بننا چاہتے ہیں اور آپ نے ریاستی غیمے میں شہزادہ ہونے کا دعویٰ کیا ہی گونال اپنی اس پر سوالوں کی بارش کر دی تھی اگر میں نے کیا ہی تو ہاں کیا ہی تم میرا حکم ماننے کے پابند ہو میں نے ہی سلطان کو مارا ہی کیونکہ تخت میرا ہی اور اس پر میرا حق ہے اب تم میرا حکم مان کر ارترل کو قتل کروگی امیر سادہ دین نے قریب ہی خاموش کھڑے ارترل کی طرف اشارہ کر دیا تم ایک جھوٹے انسان ہو آج کے دن تم نے جو بھی کہا سب جھوٹ تھا گونال اپ نے اس کا گریبان پکڑ لیا آج کے بعد تم اپنے جھوٹ سے کسی کے دماغ میں زہر نہیں بھر پاؤ گے ارترل صاحب یہ کتہ آپ کی تلوار کا حق دار ہے گونال اپ ارترل کی طرف متوجہ ہوا تو سادہ دن کوپیک نے خنجر نکال کر اس کی ایک ٹانگ میں گھوم دیا تھا تمہارے بابا نے بھی میری بات نہیں مانی تھی اس احمق نے بھی میرے مخالفت کی تھی اور تمہارے باپ کے ساتھ تمہاری ماں کو بھی وہی ملا جس کی وہ حق دار تھی میں نے تمہاری پروریش کی اور اب تم بھی میرا حکم نہیں مان رہے ہو اس لیے اب تم بھی انہی کی طرح مروگے اب سادہ دن کوپیک زخمی گونال اپ پر حملہ کرنے والا تھا کہ ارترل نے آگے بڑھ کر اس کا وار رکھ لیا سادہ دن کوپیک پر تو جنون سوار تھا جیسے ہی اس نے اگلا وار کیا تھا ارترل نے اپنی تلوار اس کی سینے میں اتار دی اس وقت تک باقی لوگ بھی بج گئے تھی ہجرت کا راستہ خطرناک ہے اس کی کامیہ بھی غیر یقینی ہے پناہ حاصل کرنے کی جگہ دور سے دور ہو رہی ہے یقیناً ایسا کوئی راستہ نہیں جس کا اختتام نہ ہو پشمان مت ہو سلطان سادہ دن امیر سادہ دن کوپیک نے خود کو تسلی دی تمہاری شیطانی باتیں ختم ہوئیں سادہ دن کوپیک اب کالی تلوار سے کالے خون کو بہنا ہے یہ کالی ملٹی تمہارے خون سے بھر جائے گی کالے بادل چھڑ جائیں اور سورج چمکے گا ارترل نے تیز دھار تلوار بلند کر کے پوری قوت سے وار کر دیا تو امیر سادہ دن کوپیک کا غرور بھرا سر کٹ کر دور جا گرا تھا میرے وفادار قلیدار گونالب صاحب آپ اب اپنے فرائض پر واپس جائیں قلعہ کارا چیسار اب آپ کے حوالے ہیں ارترل نے زخمی گونالب کو ہاتھ کا سہرہ دے کر کھڑا کیا اور گلے سے لگایا سارم اور نورگل بھی مطمئن تھی حشمد الدین موقع پر وہاں پہنچ گئی تھی سادہ دن کوپیک کا انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا سلطان کے فرمان کے مطابق غدار کا سر کٹ دیا گیا ہی حشمد الدین قراجہ صاحب ہمارا کام اب پورا ہوا ارترل نے ان سے مصافح کیا فوج کی قیادت میرے ہاتھ میں ہے آپ پرسکون ہو جائیں حشمد الدین نے انہیں اچھی خبر سنائی بہت شکریہ حشمد الدین ارترل نے مطمئن ہو کر کہا ہمارے بیچ غدار اور دشمن جو ہماری سرزمین پر موجود ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ سادہ دین کا کیا انجام ہوا ہے انہیں دکھانا ضروری ہے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہماری ریاست قائم رہے گی وہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ ترکوں کی ریاست کوئی زیر نہیں کر سکتا ارترل نے کہا تو سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگی ارترل فاتح بن کر قبیلے میں پہنچا تو سلطان غیاس الدین سمیت سب اس کے منتظر تھے اللہ کے حکم سے جو مہم آپ نے ہمیں سوم پی تھی وہ مکمل ہو گئی اب سادہ دین کوپیک کی دہشت کا خاتمہ ہو چکا ہے ریاست کی نجات کے لیے ہم اس راستے پر نکلے اس نیت کے ساتھ کہ یا تو ہم شہید ہوں گے یا ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اللہ کا شکر ہے اس کی مدد سے ہم نے ظالموں کو شکست دی ہمارے درمیان موجود غدار اور ان کی حمایت کرنے والے دشمن برباد ہو چکے ہیں سلطان معظم حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نے مٹنا ہی تھا ارترل نے سلطان کو تازم پیش کر کے اپنی کامیابی کی خبر سنائی آپ نے مرہوم سلطان علاو دین کئی قباد اور بہت سے بیگناہوں کا بدلہ لے لیا ہے ارترل صاحب ریاست کا سورج ایک بار پھر ہماری سرزمین پر تلو ہو چکا ہے آپ اور آپ کے جوانوں کی بہتدوری کے قصے صدیوں تک سنائی جائیں گے سلطان غیاس الدین نے کھلے دل سے ارترل کی بہتدوری کا اعتراف کیا آپ نے کہا تھا کہ سام جتنا بڑا ہو تلواریں اس کا سر کچلنے کی اہلیت رکھتی ہیں ارترل صاحب اللہ کبھی آپ کے دل کو غم کلائی کو نقصان اور آپ کی تلوار کو زنگ آلود نہ ہونے دے مجھے اندازہ ہو گیا ہی کہ ریاست اکیلے سلطان کی طاقت پر نہیں چلتی بلکہ یہ ان جوانوں کی حمد اور ذہنت پر چلتی ہے جو اپنے ریاست کی خوشحالی کی خاطر جانے خطرے میں ڈال دیتے ہیں اللہ ہماری ریاست کو کبھی آپ جیسے جوانوں سے خالی نہ کرے محپری خاتون نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر دیا آپ نے بالکل درست فرمایا محپری خاتون ارترل نے اس کا شکر آدھا کیا قبیلے کے لوگ سلطان غیاس الدین اور ارترل کے حق میں نارے لگانے لگے تو سلطان نے انہیں خاموش کرایا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوا میرا فرمان ہے کہ ارترل صاحب کا سردار علا کا حق بحال کیا جاتا ہی ان سرزمینوں پر فرمان اور فیصلہ اب آپ کا چلے گا قبیلے اور قلعے پر ایک بار پھر سلجو کی پرچم لہر آئے گا بلکونیا واپس جا کر اپنی ریاست کی باگ دور سمحلوں گا اور امی جان اپنی باقی زندگی ریاستی امور سے دور علائے محل میں گزاریں گی جیسے آپ کا حکم سلطان آپ اور ہماری ریاست سلامت اور محفوظ رہے محپری خاتون نے سلطان کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیا تھا کلمہ یہاں سے چلا جاؤں گا جانے سے پہلے کیا آپ مجھ سے کوئی خواہش رکھتے ہیں ارترل صاحب سلطان نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا سلطان معظم میری خواہش ہے کہ اللہ آپ کو صحت دی اور اپنی حکمرانی کے ساتھ آپ ریاست کی طاقت کو بڑھاتے جائیں جہاں تک ہماری بات ہے ہم سوغوت میں بسنے اور اسے اپنا وطن بنانے کی تیاریاں شروع کریں گی یہ ہم سب کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا سلطان معظم ہم نے اس ریاست کو اپنے خون اپنے ایمان اور اپنی حمد سے بنایا ہی جب تک ان کو کوئی زوال نہ آیا کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ترکوں کی ریاست کو گھٹنوں پر لا سکے اللہ کے حکم سے یہ ریاست قائم رہی ارترل نے عظم اور جنون سے کہا تو سلطان غیاس الدین اس کے اعتماد پر فخر سے مسکورائے بغیر نہ رہ سکا سوغوت کی جانب ہجرت کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا انہی دنوں حلیمہ سلطان نے تیسرے بیٹے کو جنم دیا پیدائش کے بعد ارترل اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھ رہا تھا تو ابن العربی بھی وہاں پہنچ گئی آخر کار آپ اپنے چھوٹے بیٹے سے مل گئے ارترل صاحب اللہ اس کی قسمت اچھی کرے اللہ اسے آپ کی طرح بہت سی فتوحات سے نوازے آمین ارترل نے کہا میرے بابا سلیمان شاہ کی ایک آخری خواہش تھی وہ چاہتے تھی کہ ہم اس کا نام عثمان رکھیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ نام اس کے کانوں میں بولے ارترل نے بچے کو ابن العربی کی طرف بڑھا دیا ابن العربی نے پہلے اس کے کان میں آزان دی اور پھر کان میں اس کا نام پکارا تمہارا نام عثمان ہے تمہارا نام عثمان ہے تمہارے دادا سلیمان شاہ نے تمہارا یہ نام رکھا ہی اللہ تمہیں زندگی میں بہت سی فتوحات سے نوازے اللہ تمہارے قسمت اچھی کرے اللہ اس بچے کو مبارک زندگی عطا کرے ابن العربی نے اسے دعائیں دیں تو سب لوگوں نے آمین کہا بچے کی پیدائش کے بعد حلیمہ سلطان کی طبیعت سمحل نہ پائی عارف صاحب کی سرطور کوشش کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکی اور اپنے نو مولود بچے کو ارترل کی گود میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے دور چلی گئی میری حلیمہ میری غزالی آنکھوں والی محبوبہ میری وفاشوار خاتون میری پیاری جسے میں نے پلک جھپکتے دیکھا اور پہلے نظر میں اپنا دل دے دیا تھا میرے مقدر کی امید میری پیشانی کا فخر کیا تم سیاہ مٹی میں جانے کے لیے میرے سفید خیمے سے جا رہی ہو کیا میری قسمت میں تمہیں یوں سفید کپن لپٹا دیکھنا لکھا تھا میں اب کیا کروں کس طرف جاؤں کس کے لیے واپس آؤں میرے دل میں غم کی بھیڑ ہے میرا دل اندھیرے غم کے پردے میں کر رہتا ہے تم میرے تین بچوں کی ماں ہو میری غزالی آنکھوں والی تم نے ہر توفان کا سامنا کیا بہت دکھ برداشت کیے تم ہر امتحان سے گزری ہو میں تمہیں کیسے بھول پاؤں گا اب میں اس امید پر زندہ ہوں کہ افق کے پار ہم کبھی نہ بچھڑنے کے لیے ملیں گے ارترل اس کے سرحانے آنسو بہانے لگا تھا حلیمہ سلطان کا جنازہ ابن العربی نے پڑھایا اور ارترل نے اپنے ہاتھوں سے اسے سپوردے خاک کر دیا تدفین کے بعد سب لوگ چلے گئی تو ارترل ابھی سیاہ مٹی تلی سوئی ہوئی نازک سی حلیمہ کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا آجاؤ بیٹا یہ اپنے جذبات پر قابو پا کر قدموں کو جمعی رکھنے کا وقت ہے تمہارے دل کا درد ابھی تازہ ہے اس لیے قوت ارادی دکھانا تمہارے لیے مشکل ہے لیکن تمہیں سبر کرنا ہوگا تمہارا سبر اور برداشت لوگوں کی قوت کو بڑھوتری دیں گے ابن العربی نے قریب آ کر اس کے سر پر دست شفقت رکھا میرے دل میں اس درد کے علاوہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں اپنے بچوں کو ان کی ماں کے بغیر جینے کی عادت کیسے ڈالوں گا میں جتنی بھی برداشت کا مظاہرہ کروں جس قرب سے ابھی میں گزر رہا ہوں یہ برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہے لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں عثمان بہت چھوٹا ہے وہ کیسے رہ پائے گا اپنی ماں کے بغیر حضرت میرے حق میں دعا کریں کہ مجھے سکون ملے میں اس امتحان میں سرخ روح ہو سکوں عثمان شیر کی طرح بہت دور بنے گا اس کا خیال اللہ خود رکھے گا بیکس کی واحد پناہ اللہ ہے وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہی اور وہی یتیموں کا داتا ہی وہ ان کو کبھی مشکل میں نہیں چھوڑتا ابن العربی کی باتوں نے ارترل میں نئی روح پھونگ دی تھی وہ آخر مرتبہ قبر کی گیلی میٹی پر ہاتھ رکھ کر حلیمہ سلطان کا لمس محسوس کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کچھ عرصے بعد ہی ارترل اپنے قبیلے کے ساتھ سغوت ہجرت کر گیا تھا جہاں اس کی زندگی کا بیشتر حصہ کفر کی سرکوبی امن کی پہالی اور انصاف کے نفاظ پر بسر ہوا تھا ہمت بہدوری اور شجاعت کے پیکر اسلام کے ان سرفروشوں کی یہ داستان ابھی جاری ہے اس سے آگے کے واقعہ چوتھے حصے میں ملاحظہ فرمائیں ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے تاریخ اسلام میں خلفہ راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاتین گزرے جنہوں نے سلیبیوں کے دانت کھٹے کیے ان میں سلطان سلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی سلطان رکن الدین بائبرز سلطان علب ارسلان وغیرہ شامل ہیں اس کتاب ارترل غازی میں تاریخ اسلام کے ایک ایسے مجاہد کا ذکر ہے جس کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدو جہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دی ان کی جدو جہد سے مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا ترقائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس عظیم جنگجو نے اپنے مٹھی بھر جانبازوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی سلطنت کے لیے راہ ہموار کی جو چھے سو سال تک مسلمانوں کے اتحاد اور شان و شوقت کی زامن رہی جسے دنیا سلطنت اثمانیہ کے نام سے جانتی ہے جس کے مکمل تاریخ اور سلطنت اثمانیہ کے اروج و زوال کی داستان آپ ہمارے پلیلس سیکشن میں ضرور چیک کریں جزاک اللہ